اما بعض صاویت باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد مخبصا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا علینا رشدنا وعیفنا من شرور انکسنا اللہم ارلل حق حقا ورزقنا اصباح وارل البافل بافل اللہ حق حقا اصباح آمین یا رب العالمین آپ کو معلوم ہے کہ کس اجتماع کو ملقف کرنے کا جو خیال ابتدان آیا تھا وہ کراچی سے جو ہمارے وفقہ آئے تھے ان میں سے بعض ذرات کی طرف سے یہ سرمایش میرے سامنے آئی کہ یہ شیعیت اصل میں ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے اس کا پسمندر کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات بہت کم تھے اصل نزائی معاملات کیا ہے ہمیں یہ بتائے جائیں سمجھائے جائیں تو میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ واقعیتاً یہ چیزیں ایسی ہیں چونکہ وہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے اگر سے آپ کے ساتھ میرے سیں میں نے این موضوعات پر مستگو کی لیکن یہ کی اصل موضوع ہم نے اسے اپنا کبھی بھی نہیں سمجھا بلکہ یہ چیزیں تو اصل میں جو ہمارا اصل دعوت کا کام ہے اس کے زمن میں کبھی اگر کوئی بات زیرے بحث آ جائے تو پھر یہ کہ ان کے بارے میں بھی مستگو ہوتی ہے بہرحال یہ کہ اس معاملے میں واقعہ یہ ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جو اصل پت منظر اور حقائق ہیں وہ ہمارے رفقہ کے سامنے بھی آئیں اولاً اور پھر ان کے ذریعے سے یہ بات آگے بھی سکتے ہیں تمہیں در سب سے پہلی بات جو میں اکثر نہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اہل سنت اور اہل تشیعہ ہیں یہ نہ سمجھئے کہ یہ ساری باتیں اہل تشیعہ بھی اچھی طرح سمجھ کر مانتے ہیں جیسے اہل سنت کی اکثریت صرف ایک نصری مسلمانوں پر مشتمل ہے ان کا اسلام کے ساتھ عمالی رابطہ بھی بہت کم ہے اکثریت کا معاملہ کسی طریقہ سے بات انہیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم سننی ہیں بات یہ کہ اس نے تسنن اور تشیعہ میں فرق کیا ہے بنیادی بات کیا ہے اکثر کی علم میں نہیں یہی معاملہ اہل تشیعہ کا بھی اکثریت ان کی بھی صرف بربنائے بلادت ایک خاص یعنی جو معروف ایک فرقہ ہے اس میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اُس فرقے کو بلانگ کرتے ہیں ان کی بھی اکثریت کے علم میں یہ اصل حقائق نہیں لہٰذا جو بات میں کہوں گا کہ جو اصل کتنا ہے جو پس مندر ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ نہ سمجھئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے وہ شعوری طور پر ان باتوں کو جانتا ہے یا مانتا ہے اور یہ تمام باتیں اس کے سامنے موجود ہیں اور وہ شعوری طور پر اس تمام ان چیزوں میں شریک ہے کہ جو شریک ہیں جو چیزیں کے در حقیقت ابتداب میں اس ختمے کا آغاز کرنے والے لوگوں کے پیشے لدھتے ہیں یہ فرق جو ہے اس کو ذہن میں اچھی طرح رکھتی ہے اب یہ ہے کہ میں اس سے پہلے کہ یہ بتاؤں کہ اصل میں صبائیت کیا ہے یہ بات تو میں نے بیان کر دی کہ میں صبائیت کو بیان کر رہا ہوں شعیت کو نہیں ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے وہ بعد میں میں ایک تو واضح کر دوں گا صبائیت کیا ہے اور جس طرح ایک شخص میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش کی اور اس کی سازش کامیاب ہوئی اس پتمندر کو بیان کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی ایک اور مثال جو موجود ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہو ورنہ ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ کیا ایک شخص اس کا بڑا تارنامہ سر انجام دے سکتا ہے یہ بات وہ ہے کہ جو بہت سے لوگوں کی ذینوں میں ادفت نہیں پیدا ہوگی اور کچھ لوگ جواباً بھی اس اعتراض کو فیش کریں گے تو اگرچہ اصولاً یہ بات اس کا ایک جواب اقلی اور منتقی بھی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے کام افراد نہیں کیے گئے آخر پورا دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شخصیت ایک ہی فرض نے وہ محنت کی ہے اور جماعت سے یار کی ہے جس سے کہ ایک عظیم انقلاب برپا ہوا کسی طریقے سے بڑے بڑے خدمے بھی شروع ہوتے ہیں تو کسی ایک فرض سے شروع ہوتے ہیں اب یہ کون نہیں جانتا کہ آج دنیا کے کتنے بڑے رقبے پر کومنزم کا نظام جو قائم ہے تو ایک ہی شخصے جس کے ذہن سے اس کا پورا مواد جو برامت ہوا مارک نے اس کا خوبصکر دیا اور آج یہ ہے کہ دنیا میں ایک وثی اور عریض رقبے پر ملیگاں پھائی تو یہ تو اس کا اصولی اور منطقی جواب ہے ایک میں اصل میں تاریخ مذاہر بڑے تاریخ اسلام سے ایک نسال جنا چاہتا یہاں میں نے جو لفظ اسلام استعمال دیا ہے وہ اس معنی میں کہ دین ابتدا سے اب تک اسلام کی ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک آدم سے این دن تک دنوز اسلام نے حضرت ابراہیم کا دین نہیں اسلام حضرت موسیٰ کا دین نہیں اسلام حضرت عیسیٰ کا دین نہیں اسلام تو تاریخ اسلام حقیقت میں حضور سے شروع نہیں ہوئی تاریخ اسلام تو حضرت آدم سے شروع ہوئی تو اس اعتبار سے تاریخ اسلام کا ایک واقعہ جو اس کے مماثل ہے اس کے پیرنل ہے وہ اگر سامنے ہو تو بات سمجھنے آئے گی کہ کیا یہ سازش تھی اس کا حدف کیا تھا اور کس ترجے یہ کام کیا پیر یہ مثال ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے مقابلہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ان کی تعلیم بھی ظاہر بات ہے کہ سوحید پر مبنی تھی اللہ کی مندگی کرو اور انہوں نے ظاہر ہے کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ہم کبھی یہ گمان سک نہیں کر سکتے کہ انہوں نے علوہیت کا دعویٰ کیا ہو ان کی دین کی تعلیمات نہیں وہی تھی کہ جو حضرت موسیح کی حضرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب آپ اس بات پر غور کیجئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ایک شخص جس کا نام پون تھا جب تک حضرت مسیح دنیا میں موجود رہے وہ پون یہودی کیسے تو یہ کہ حضرت مسیح نہیں بنی اسرائیل میں سے تھے حضرت مریم کے تو بیٹے ہیں اگرچہ باپ نہیں ہیں لیکن عیسائیل میں مریم مریم کون ہے حضرت اسرائیلی ہیں بنی اسرائیل میں سے ہیں لیکن یہ کہ وہ جو پون تھا اب اس کے لئے ہم لفظ یہودی استعمال کرتے ہیں بردر استحقار لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے اصل اپنی نسل کے اعتبار سے تو وہ پوری جو نسل ہے حضرت یاہور سے جلی ہے وہ بنی اسرائیل کھیلا تھے بہرحال پون نامی ایک یہودی جو حضرت عیسیٰ جب تک رہے دنیا میں ان کا شدید مخالف رہا شدید مخالف لیکن جب اللہ نے انہیں اٹھا لیا تو اب اس شخص نے حضرت مسیح نے جو کچھ سام کیا تھا اس کو ختم کرنے کے لئے اس نے لبادہ اوڑا کی خائیت تھا کہ خود وہ حضرت مسیح کا موتقب بن کر سامنے آیا اس نے یہ کہانی پیش کی کہ مجھے خواب میں سے عارت ہوئی ہے مسیح سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے بابرکت کیا ہے اور اب میں ان کے دین کا خادم بن کر جو کچھ میں پہلے کرتا رہا ہوں اس سے تائب ہو کر ان کے اس طریقے کو آگے پھیلانے کے لئے میں اپنے آپ کو اپنی قوتوں کو اپنے مسائل کو وقف کرتا ہوں اس طریقے سے حضرت مسیح کا عقیدت مند بن کر وہ اس حلقے میں شامل ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالین کے حلقے میں اور اس نے رفتہ رفتہ اپنا جو ظاہری زہد اس کا تھا جو بھی تصنع والا مصنوعی اس کا اس کی روحانیت کا لبادہ تھا اس کا اتنا اثر اس نے قائم کیا کہ بہت سے لوگ اس سے محتفید ہو گئے پھر اس شخص نے اب دین مسیح جو اصل دین اسلام نے اس کی جڑے کو دی شروع یہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے حملہ جو کیا وہ توحید پر کیا توحید ہی اصل دین ہے اور ظاہر بات ہے کہ جو دین کی جڑ کھوڑنا چاہتا ہے اس سے سب سے پہلے حملہ توحید بھی پر کرنا چاہیے منتقی طور پر تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اس کے لیے یہ بات جو ہے ظاہری طور پر لوگوں کے لیے غلیل بن گئے کہ باپ تو کچھ ہے نہیں دن باپ سے پیدا ہوئے تو یہاں جو خانہ خالی تھا وہاں اللہ کو رکھنا بہت آسان کام تھا لہذا ابنیت کا عقیدہ اور گارڈ انکارنیٹ کا تصور کہ غلول کیا ہے اللہ نے ان کی ساتھ میں یہ دو تصورات حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اس نے لوگوں میں پھیلانے شروع کیے اس طریقے سے توڑی کی جڑکا ہے دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ شریعت کو منصوب کرتے کہ شریعت ایک بوجھ ہے شریعت ایک لانت ہے یہ الفاظ اس کے موضوع ہیں ابھی سینٹ پال کے خطور کے اندر کہ جو نیو ٹیسیمنٹ کا جزد ہے کہ یہ شریعت اس لیے بوجھ اور لانت ہے کہ جب کوئی شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک گناہ اپنے آلودہ ہو جانے کا بوجھ پائی ہو جاتا ہے یہ بوجھ جو ہے یہ در حقیقت اس کے لیے سوحان روح بن جاتا ہے اور یہ چیز جو ہے پھر اس کے لیے آگے ترقی کرنے کا راستہ بگ کر دی لہذا نہ کوئی شہ حرام ہو نہ اس کے ارتکاب سے کچھ طبیعت کے اندر ملال ہو اور رنج ہو اور اس طریقے سے وہ منفی کیفیت جو کہ انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے اس کی جڑکاٹی جاتی یہ اس کا